اسلام علیکم میرا نام ہے سب درمال زبور آپ دیکھ رہے ہیں سب درپی لاک آج ہم پاکستانی ہیرو کی بات کرنے جا رہے ہیں اصلی ہیرو کی اس ہیرو کی بھی نہیں اس ہیرو کی بھی نہیں اس ہیرو کی بھی نہیں یہ کوئی ایک دو دن کی اندر ٹک ٹاک پر وائل آز بنے والا ہیرو نہیں ہے یہ کوئی دوسرے یا ڈکی بھائی یا دوسرے ایسے ہیرو جو آج کل بنے ہوئے ہیں سٹار بنے ہیں ایسی اچھی حرکتیں کرنے والا ہیرو نہیں ہیں یہ اصل میں کامن ویلتھ گیم کی اندر گول میڈل جیدنے والا ہیرو ہے یعنی ہم نوبت کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کے شہر گجرہ مالا سے ہے اور اس لڑکے نے چار سو نو کلو گرام ویٹ اٹھا کر مجموع طور پر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے اس کے پیچھے وہ بارہ یا پندرہ منٹ کی ویڈیو نہیں ہے جو چل پھر کے بنا کر وائل ہو کر ہیرو بنے گے اس کے پیچھے پورے بارہ سال کی محنت ہے کتنی؟ پورے بارہ سال کی محنت ہے اور اس کے والد صاحب علام دستگیر بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ میڈل حاصل کرنے کے لیے اپنی کوٹھی یعنی گھر کو فروخت کر دیا اپنی گاڑی کو فروخت کر دیا تب جا کر ہم نے یہ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا کس کے لیے حاصل کیا؟ پاکستان کے لیے اور وہاں پر میدان میں کس کس یقس کو شکست دی؟ انڈیا کے سنگ صاحب تھے بردیب سنگ صاحب اس کو شکست دی اور ساتھ ہی نیوزیلینڈ کے ڈیوٹ تھے اس کو شکست دی ان دونوں کو شکست دی اور پھر یہ پاکستان کے نام گولڈ میڈل کیا ایشن گیمز کے اندر ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ برداستی طور پر انہیں یہ کھیل ملا ہے یہ ساتھ ہی جنون بھی ملا ہے ان کے والد صاحب کا کہنا تھا ساتھ کے آٹھ سال کی عمر تک یہ برسہ نو برسہ کو کوئی شوک نہیں تھا اس کے اندر ویڈ لیفٹی کے اندر لیکن اس کے بعد ان کے اندر شوک بھی پیدا ہوا شوک کے بعد پھر جنون پیدا ہوا اور اس کے بعد یہ رزلٹ سامنے آیا ان کا کہنا کہ یہ صرف کافی نہیں ہے ہم ابھی اولمپکس اور ورلڈ جو ورلڈ گیم ہوں گے اس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے محنت کریں گے اور یہ ہمارا حدب نہیں تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نو برسہ کا کہنا ہے کہ ایک وقت کے اندر اس کے والد صاحب ان سے نراز ہو گئے تھے وہ پیچھلی مرتبہ آئی تھا انہوں نے یہ گولڈ میڈل نہیں جیتا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ دن ان سے بولے نہیں نراز ہو گئے تو نو برسہ نے اوز زیادہ محنت کرنا شروع کر دی پھر یہ گولڈ میڈل حاصل کیا انہوں نے اپنے گھر کے ہی اندر یہ سیٹپ بنایا ہوا ہے اور وہ دین میں اندر دین میں دو مرتبہ صبح کے وقت صبح یعنی فجر کے بعد سے نو بجے تک اور پھر شام کے وقت دو مرتبہ اس طرح کی ایکسرسائز مشکت کرتے تھے یہ بارہ ساتھ اسی طرح کانٹنی اوز چلتا رہا اور دیسی خوراک کے ذریعے سے دیسی خوراک کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ ڈوب ٹیسٹ ہمارے کئی جگہ پر اور کئی مرتبہ ہوئے ہیں ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمیں ٹیسٹ میں فیل ہوں گے کیونکہ ہم نے دیسی خوراک کے کھائی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈوب ٹیسٹ کبھی فیل نہیں ہوگا تو یہ مشکت یہ محنت صرف پاکستان کے لیے کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو نقمہ جو ترانہ پوری دنیا سنے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف بابر آزم نے بھی نو برد کو تقریباً دو ملین دینے کا اعلان کیا ہے سوشل میڈیا بیرد یہ بات بھی چاری ہے اب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں کہاں کہاں سے انامات ملتے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی تقریباً پانچ ملین کا انام دینے کا اعلان کیا ہے نو برد کو یہ انامات دراصل رقم نہیں یہ اپریسیشن ہے خوصلہ افضائی ہیں ایسے کھلاڑی کوئی لیے تاکہ وہ زیادہ محنت کریں مشکت کریں محنت کریں اور اپنے پاکستان وطن کا نام بلند کریں نہ کہ دوسرے لوگوں کی طرح جس طرح وہ جیسا کہ کنٹینڈ بنا رہے ہیں اور چیزیں بنا رہے ہیں پاکستان کا دیکھا جائے تو وہ اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کام کریں لیکن جو ان کا کنٹینڈ جو چیزیں دیکھیں آئیں وہ سب پاکستان کے لیے نقصان دیں تو نو بٹ پھر تو نو بٹ صاحب کو میری طرف سے سلام اور کمگریچولیشن ٹو آل پاکستان اس ویڈیو کو دیکھیں آپ بہت زیادہ شکریہ اس کو شیئر کریں کیونکہ یہ پاکستانی سٹار کی نمال ہے تھینکیو ویڈی مچ